اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنت الدائمت الباقیت وعلى عدائہم اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آپ سب بخیر ہوں گے ماہ رمضان مبارک کے استقبال کے لیے قلوب کو عمادہ کرنا ہے اور تیار کرنا ہے اپنے آپ کو اس اللہ کے مہینے کے بلکل قریب ہیں کہ جس کے استقبال کے لیے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدبہ شعبانیہ کے نام سے ایک خدبہ حضرت نے ارشاد فرمایا اور آپ ماہ رمضان کی اہمیت بیان کرتے ہیں اور ماہ رمضان مبارک کے عظمت اور اس کے جو فضائل ہیں جو کرامتیں ہیں جو فائدے ہیں وہ آپ نے ارشاد فرمائے اور اس کی طرف اشارہ کیا کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں خدبہ شعبانیہ جو ماہ مبارک کے رمضان کے استقبال کے حوالے سے ہے چند باتیں ارشاد کی تھی ماہ رمضان مبارک ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے یوں تو بہت ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھئی بہت مبارک مہینہ ہے بہت عظمت والا مہینہ ہے لیکن کسی بھی چیز کی عظمت اور اس کی برکت اور اس کے مبارک ہونے کو اس وقت تک درک نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک نہیں پا سکتے اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے یا اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے جب تک اس چیز کے حوالے سے معصومین اہلی بتی اتھار علیہ السلام کی بیان کی ہوئی روایتوں پر نظر نہ ڈال لیں یا اس کے فضائل کے بارے میں کہیں پڑھ نہ لیں دیکھیں کسی چیز کے بارے میں یوں دوستوں کے درمیان سننا یا کہنا کہ بہت بہت برکت مہینہ ہے یہ ایک چیز ہے مگر کسی روایت میں یا کسی معصوم کے زبانی اس کو سننا کہ جس میں معصوم نے ارشاد فرمایا ہو امام معصوم نے بیان کیا ہو کہ ماہ رمضان مبارک کی کس قدر عظمت ہے وہ ایک الگ چیز ہے یعنی جب ہم کسی مبارک چیز کے بارے میں فضائل سنتے ہیں اور اہلیبت اتھار علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا کیے گئے جملے جب ہم تک پہنچتے ہیں تو اس کی اہمیت حقیقت میں ہماری نگاہوں میں بڑھ جاتی ہے اور اندر سے ہمارا ضمیر اندر سے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرنے لگتے ہیں تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں خطبہ شعبانیہ میں نے پیش کیا چند باتیں اس میں سے کہ جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان مبارک کی عظمت کو بیان کیا آپ نے فرمایا کہ وہ موارک مہینہ ہے کہ جس میں بندہ اپنے عرب کے درمیان اپنے خدا کے سامنے اپنی خدا کی بارگاہ میں مہمان ہوتا ہے اللہ اس کی ضیافت کرتا ہے اللہ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے جس میں انسان کی نیند جو اس کا سونا ہے جو اس کی نیند ہے وہ ایسی قرار دے دی جاتی ہے کہ جو ہے وہ اسے عبادت کہا جاتا ہے آپ کسی بھی چیز کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن ایک بیکار سی چیز اور ایک وہ کہ جو ہر روز ہم انجام دیتے ہیں سو جانا نیند آ جانا اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی مگر اللہ اسی ضیافت کرتا ہے کہ آپ کی نیند بھی ماہ رمضان مبارک میں روزہ رکھ کے سو جائیے تو عبادت میں بسر ہوتا ہے ایک بندہ کو اس کے رب سے اور کیا چاہیے کہ اس کا سونا عبادت ہے وہ سانس لیتا ہے تو تسبیح شمار ہوتا ہے آج ہم گفتگو کریں گے ماہ رمضان مبارک میں وہ خاص اعمال وہ خاص چیزیں جو ہمیں انجام دینا چاہیے اس پر بات ہوگی ماہ مبارک رمضان میں کیا کیا کرنا چاہیے کون کونسی دعائیں پڑھنا چاہیے قرآن جو ہے وہ ہمیں ماہ رمضان مبارک میں کتنا پڑھنا چاہیے اور جو ہے وہ کون کون سے اعمال انجام دینا چاہیے تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ماہ رمضان مبارک کے دن کے بلکل شروع کے حصے سے جو سہر کا وقت ہوتا ہے جب آپ سہری کھاتے ہیں تو سب سے پہلے دعائے سہر ہوتی ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں دعائے سہر میں تین طرح کی دعائیں ہیں ایک بہت ہی اجمالی یعنی مختصر دعا ہے اور ایک متوسط ہے اور ایک طولانی دعا ہے تھوڑی سی لمبی دعا ہے دعائے سہر دعائے سہر جب سہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے یہ دعا تو اس کی چونکہ سہر کا وقت خود اپنے اندر ایک عجیب انداز اور ایک عجیب کیفیت رکھتا ہے یہ وہ وقت ہے جس میں جاگتا ہوا انسان اگر بارگاہ خداوند میں کوئی بھی تسبیح یا کسی بھی ذکر کا نظرانہ پیش کرتا ہے تو پروردگار عالم کو بہت زیادہ پسند ہے ایسے وقت میں کہ جو نماز شب سے خاص وقت ہے آزان صبح سے پہلے کا جو ٹائم ہے جو وقت ہے اس میں اگر کوئی انسان جو ہے وہ دعائے سہر کی تلاوت چونکہ اسی وقت میں دعائے سہر ہے تلاوت کرتا ہے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں بہت سارے اس کے جو ہے وہ آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں تو سب سے پہلے دعائے سہر ہو گئی اس کے بعد جو ہے وہ دعائیں جو ماہ رمضان مبارک کے علاوہ آپ پڑھا کرتے تھے آپ کی نماز صبح کی تعقیب ہے یا نماز زہر عصر مغرب عشاء ان نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی تعقیبات نماز جو ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں جیسے ماہ رمضان مبارک میں پڑھا کرتے تھے ماہ رمضان مبارک کے علاوہ پڑھا کرتے تھے ماہ رمضان میں بھی اس کا وہی ثواب ہے بلکہ کچھ اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے مثلا دعا یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم ہر نماز کے بعد ماہ رمضان مبارک کی خاص دعا ہے اللہم ادخل على اہل القبور سرور خاص ماہ رمضان مبارک کی دعا ہے تو یہ جو ہے اس کے ساتھ پلس ہو جاتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے تو اور خاص دعائیں جو ماہ رمضان مبارک میں ہیں جیسے دعائے ابو حمد سمالی دعا ابو حمد سمالی بہترین مضامین اپنے اندر لئے ہوئے ہیں اور دعا ابو حمد سمالی بہتی جو ہے وہ خاص ہے ماہ رمضان مبارک سے اور دعا جوشن کبیر وہ بھی اسی ماہ رمضان مبارک سے خاص ہے جوشن کبیر وہ دعا ہے کہ جو حضرت پیغمبر پر ہمارے نبی پر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت میں کہ جب آپ کسی میدان جنگ میں جنگ کر رہے تھے تو آپ کی زرہ بہت بھاری ہو رہی تھی تو جو ہے وہ اللہ سے دعا کی تو فرشتہ جو ہے وہ اس دعا کو لے کر آیا اور کہا کہ اے محمد اے اللہ کے نبی اپنی زرہ کو اتار دیجئے اور اس دعا کو پڑھ لیجئے یہ دعا آپ کی حفاظت فرمائی اسی لئے اس دعا کو دعا جوشن کہا جاتا ہے دعا جوشن کبیر جوشن عربی میں زرہ کو کہتے ہیں جو انسان اپنی حفاظت کرنے کے لیے اس میدان جنگ میں یہاں سینے پر جو ہے وہ پہنتا ہے یا بانتا ہے تو یہ دعا جوشن کبیر ماہ رمضان مبارک سے خاص ہے اور اس کے فدائل بہت ہی زیادہ ہیں جو انسان اس دعا کو پڑھے تو پروردکار اس کی حفاظت کرتا ہے روایت ہے مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان مبارک کے آوائل میں شروع کے دنوں میں اس کو پڑھے تو پروردکار اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اگر تین مرتبہ کوئی ماہ رمضان مبارک میں تین تری ٹائمز اگر کوئی دعا جوشن کبیر کو پڑھے وجبت لہ الجنہ تو اس کے اوپر جو ہے وہ جنت واجب ہو جاتی ہے اور جو ہے ایک عجیب روایت ہے دعا جوشن کبیر کے حوالے سے کہ اگر کوئی انسان دعا جوشن کبیر کی تلاوت کرتا ہے تو دعا جوشن کبیر پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ پروردکار ستر ہزار ملائکہ خلق فرماتا ہے ستر ہزار فرشتے پیدا کرتا ہے جو اللہ کی تسبیح اللہ کی تقدیس کرتے ہیں اور ان تمام تسبیحات کا جو سواب ہوتا ہے ستر ہزار فرشتے اللہ کی حمد و سنہ کر رہے ہیں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں یہ سارا سواب اس انسان کو پہنچتا ہے کہ جو دعا جوشن کبیر کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور اگر کوئی اس کو ہرن کی خال پر لکھ کے پہن لے تو پروردکار اس کی ہر بلا اور مسئیبت سے حفاظت کرتا ہے کوئی اگر اسے اپنے کفن پر لکھوا لے تو پروردکار روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کو حیاء آتی ہے اس انسان کے اوپر عذاب جہنم کی آگ کا عذاب کرتے ہوئے کہ جس کے کفن پر دعا جوشن کبیر لکھی ہوئی ہو تو ہم اس قدر فضائل دعا جوشن کبیر کے دیکھ رہے ہیں جو ماہ مبارک رمضان سے خاص ہے جو ہمیں کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں ہے ترک نہیں کرنا ہے اور اس بار چونکہ کرونا وائرس کو لے کے کوویڈ نائنٹین نے جو ہمیں فرصت دی ہے جو ہمیں گھر میں موقع ملا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دعاوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے ماہ مبارک رمضان میں جتنا ہر بار نہیں کر پاتے تھے اس بار کریں قرآن قرآن کی بات آتی تو قرآن یوں تو ہر روز ہر وقت ہر دن پڑھنا ثواب ہے مگر ماہ رمضان مبارک قرآن کی بہار کا دن ہے قرآن کی بہار کا دن ہے کوشش کریئے زیادہ سے زیادہ قرآن ماہ رمضان مبارک میں پڑھا جائے اور جو ہے وہ اس کا حدیعہ معصومین کی خدمت پر پیش کیا جائے اپنے مرحومین کی خدمت پر پیش کیا جائے اور اللہ سے توصل کا بہترین ذریعہ قرار دیا جائے پروردگار تیرے کلام کا واسطہ دے کے تجھ سے دعا کی جائے ماہ رمضان مبارک میں جہاں دعاؤں کا سلسلہ ہے وہاں قرآن مجید کا سلسلہ بھی ہے مومینین اس کا خاص احتمام کرتے ہیں اچھا کچھ دعائیں رات سے بھی مخصوص ہیں جیسے دعائے افتتاح ماہ رمضان مبارک میں ہر رات اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے دعائے افتتاح دعائے افتتاح ایک بہت سارے مضامین اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور بہت سارے فدائل اس دعا کے اندر جو ہے وہ پنہا ہیں اس دعا کو ماہ رمضان مبارک کی ہر رات میں تلاوت ہمیں کرنا چاہیے اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی حاذا وفی کل عام یہ دعا خاص ہے ماہ مبارک رمضان سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے اللہم ربا شہر رمضان یہ بھی دعا ہے یہ دعا مفاتیح میں مل جائیں گی آپ کو ماہ رمضان مبارک کی خاص دعا ہے یہ دعا خاص ہے ماہ رمضان مبارک کی دعا ہے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور جو ہے آپ کی خطبتیں عرض کریں دعائے افتار جب انسان افتار کرتا ہے روایت ہے ایک روزدار کو دو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہیں ایک خوشی روزہ افتار کرتے ہوئے ہوتی اور ایک خوشی اللہ سے جب ملاقات ہوگی اس وقت ہوگی یعنی مرنے کے بعد جب ہم محشر میں دیکھیں گے آج رہا میں جو ملے گا اس وقت انسان کو خوشی ہوگی کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے کیا کیا ملائے تو جب انسان افتار کرتا ہے تو اس وقت ہمیں دعا کرنا چاہیے اور دعا کر کے ہی ہمیں اپنے روزے کو کھولنا چاہیے اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افترتو علی کا توکلتو یہ دعا پڑھ کے روزہ افتار کرنا چاہیے اور جیسے ہی پہلا لقمہ روزے کا آپ کھائیں تو اس وقت آپ کو کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی اے مغفرت کی وسعت رکھنے والے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دیں مجھے معاف فرما تو ماہ رمضان مبارک میں ہمیں ان ساری دعاوں پر توجہ دینا چاہیے خاص بڑی تفسیری دعائیں جو طولانی ہیں وہ دعا افتتاح دعا ابو حمزہ سمالی اور دعا جوشن کبیر ہیں ان دعاوں کے لیے ہمیں خاص احتمام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے تیار کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ساری دعاوں کو پڑھ سکیں ماہ رمضان مبارک بلکل قریب ہیں دو سے تین دن رہ گئے ہیں ماہ رمضان آنے والا ہے پروردگار کی بارگاہ میں ان تمام دعاوں اور قرآن کا احتمام کرنے کے لیے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے اس کا نام ہے توفیق کہ ہم بارگاہ خداوندی میں ابھی سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے اور روزہ رکھنے کی کوشش کریے تین دن باقی ہیں کہ پروردگار ماہ شابان کے روزوں سے جو ہے وہ ہم روزے ماہ رمضان سے ملا دیں کہ اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ثواب ہے روایت میں ہے یہ جو انسان ماہ شابان کے آخر کے عیام میں روزے رکھتے رکھتے اپنے روزوں کو ماہ رمضان سے ملا دیں تو اسے اس مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اور بہت زیادہ عظمت ہے اس انسان کی تو آئیے بارگاہ خداوند میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار محمد وعالی محمد کے صدقے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں قرآن پڑھنے کی توفیق پروردگار قرآن اور دعاوں کی لذت سے ہمیں محروم نہ فرمانا یہ ایک توفیق ہے کہ پروردگار ہمیں تو عنایت فرمائے گا تو ہی ہمیں محلت میں لے گی تیری تائید تیری نصرت تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے پروردگار ہمیں موفق فرما تاکہ ہم یہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے جو دعائیں ہم تک پہنچی ہیں انہیں ہم پڑھیں اور تیرے بھیجیوے کلام تیری قرآن جیسی مقدس کتاب کی تلاوت کر سکیں اور آخر میں دعا ہے پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس لائق اور اس قابل منع کہ ہمارا شمار حضرت کے انصار و اعوان میں ہو سکے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ